اولو باللہ من الشیطان در برچین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرتبہ تمام حضرات ملد آغاز سے ملعب علیہ السلام کا ترد پاک پاکی چیئے اللہ صبر اللہ علیہ السلام امیلہ رحمتہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ اتنے زیوہ قار اور علم سے بھرپور تصوف سے بھرپور خطابات ہو چکے ہیں کہ اب میرے خطاب کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی حضور وہ سبق سنایا گیا جی نہیں ماشاءاللہ اور ویسے بھی ویسے بھی پرغیم کے بعد نشائر بھی ہوگا اور سب بھوٹ میں بھی ہوں گے اس کو نین بھی آ رہی ہوں گے اور آئین میں فقہ فرماتے ہیں کہ جب خانہ سامنے رکھا ہو سخت بھوک ہو تو جماعت کو بھی مؤخر کر سکتے ہیں اب میں کیا کہوں کہ مزید اگر میں اتنا ٹائم لیتا ہوں جتنا ٹائم مجھے کہ بھر ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی وہ ایک ایک درزی تھا ایک درزی تھا اس کے بارے میں تھا کہ وہ کپڑا چوری کرتا ہے لطیفہ سناتے ہوئے کپڑا چوری کرتا ہے دفجتہ رکھی گا تو ایک شخص نے کہا کہ نا جی میں اتنا ایکسپرٹ ہوں میں اسے چوری نہیں کرنے دوں گا اچھا اب کپڑا لے کر ہو گیا اس نے لطیفہ سنایا یہ ہستے لگا جب ہسی سے لوٹ پورٹ ہوا تو اس نے کپڑا تھوڑا سا چوری کرنے گا تو کہنے لگا کہ مزید لطیفہ سناو اب وہ سناتا رہا یہ ہستا رہا وہ کپڑے چوری کرتا رہا یہاں تک کے آخر میں اس نے کہا کہ ایک لطیفہ اور سناو تو کہا کہ اب سناوں گا بس کرو چودری صاحب اب سناوں گا تو کمیز بہت چھوٹی ہو جائے تو اب اگر میں زیادہ سناوں گا تو مزید جو ہے وہ وقت کم ہوگا تو میں کچھ باتیں ضروری آپ کی خدمت میں ارس کروں گا اور جو وقت قبلہ ڈاکٹر علامہ شہباز چشتی صاحب نے مجھے دیا ہے میں اس سے کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا اور میں سب سے پہلے قبلہ علامہ شہباز چشتی صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے چورہ شریف سے تشریف لائے ہوئے قبلہ سید حیدر سقلین شاہ صاحب زیدہ مجدوہ میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین عزری صاحب قبلہ صفدر شاہ صاحب اور سجاد برسہ صاحب نے بڑی پیاری ناز شریف پڑھی قبلہ محمد علی صورتی صاحب نے ماشاءاللہ ہمارے دلوں کو گرمایا ہمارے ناصر آوان صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ ہماری لقابل اعترام سب جتنے حاضرین ہیں میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے ساتھ یہ بھی ارس کروں گا کہ یہ چونکہ علم کی بات ہے مجھے علم کا موضوع دیا گیا تو یہ علم کا مرکز ہے یہ علم کا مرکز ہے اور الحمدللہ آپ یہاں پر آ کر اپنی عبادت بھی کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنے بچوں کو علم دین بھی سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں علم دین سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز کے لیے عبادت کے لیے اپنا وقت دیں گے یا دامے درمے سخنے کسی طریقے سے تعاون کریں گے تو یہ تعاون کرنا آپ کا ضائع نہیں جائے گا یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی دولت سے نوازا قارون کو بھی حامان کو بھی دولت سے نوازا ابراہیم علیہ السلام کو بھی دولت سے نوازا لیکن دولت میں فرق ہے ان کے جیبوں سے اللہ کی رضا کے لیے مال نہیں نکلتا تھا ابراہیم علیہ السلام ہوئے سیدنا صدیق اکبر ہوئے سیدنا عمر بن خطاب ہوئے سیدنا عثمان غنی ہوئے سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین ہوئے یہ ہر وقت اپنا تن من دھن اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرنے کیلئے تیار رہا کرتے ہیں اور کتنی عجیب وغری بات ہے کہ ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بینن لہم الجنہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے اموال کو اور ان کی جانوں کو خریدا اور اس کے بدلے میں جنت دی واہ جی کیا بات ہے مال اللہ کا جان اللہ کی ہمیں عطا فرما کر فرمایا جا رہا ہے کون ہے ہماری باغا میں سے بیچنے والا کیا بات ہے اور کوئی مجھے بتائیں کہ کہیں کوئی ایسی انویسمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں پر انویسمنٹ کی جائے اور ایک گناہ نہیں ون پرسنٹ نہیں ٹو پرسنٹ نہیں ٹین پرسنٹ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کاروبار کرو مجھ سے میری بارگاہ میں مال دو تو فرمایا کہ اس کے عوض میں کتنا تا فرماؤں گا مَثَلُ الَّذِيَا يُنْفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ قَمَثَلِ حَبَّةِ الْأَمْبَتَتْ سَبْعَا سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُمْبُلَا مِيَتُ حَبَّةِ ترجمہ اس نہیں کر رہا صرف نتیجہ اس کر رہا ہوں کہ ایک دو گے ایک دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عجر و ثواب سات سو گناہ تک اتا فرمائے تو لہٰذا اس مرکز کو مضبوط کیجئے ہمارے قبلہ ڈاکٹر اللہمہ شہباز میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام یہ اسم بمسمع ہے ماشاء اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر اتا فرمائے کہ اس مرکز میں یہاں تشریف فرمائے اور آپ کو اور آپ کی اولاد کو علم دین سکھا رہے ہیں آقا علیہ السلام اس جہاں میں تشریف لائے تو آپ کے مبعوض ہونے کا ایک مقصد یہ بھی بیان ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے رب اب ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیرے آیات کو تلاوت کرے اور انہیں کتاب سکھائے انہیں علم سکھائے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے تو ایک جگہ پر ذکر کی محفل ہو رہی تھی اور دوسے مقام پر علم دین کی محفل ہو رہی تھی مجلس تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور علمی مجلس میں تشریف فرما ہو گیا کیوں کیا فرق ہے کہتے ہیں ایک عالم ایک عالم عبادت گزار کی بنسبت فرمایا کہ عبادت گزار کی بنسبت شیطان پر کتنا بھاری ہوتا ہے یعنی ہزار عابد ایک طرف ہو جائیں اور ایک عالم ایک طرف ہو جائیں اور کیوں شیطان نے ایک مرتبہ مجلس سجائی اور اپنے کارندوں سے کار بزاری دینے لگا کسی نے کہا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ سردار کیا ہوا آج میں نے زنا کروایا آج بدکاری کروایا کسی نے کہا میں نے شراب پلوای کسی نے کہا فلا گناہ کروایا فلا گناہ شیطان نے توجہ نہیں دی ایک چھوٹا کمزور شیطان اٹھا بزور آج ایک بچے کو وہ علم دین حاصل کرنے جا رہا تھا اسے روک دیا شیطان اٹھ کھڑا ہوا اور اسے گلے سے لگایا اور کہنے لگا کہ اصل کام تُو نے کیا ہے باقیوں نے کہا کہ سردار بڑا جی وہ غریب معاملہ ہے ہم نے اپنے بڑے بڑے گناہ کروایا اور آپ نے ہمیں شاباش نہیں دی اور ایک کمزور سے شیطان نے اتنا عجیب بظاہر چھوٹا سا کام کیا ایک بچے کو علم دین حاصل کرنے سے روک دیا آپ نے گلے سے لگایا کہا کہ بعد اسے سمجھ نہیں آئے گی آو گلے ساتھ شکھو چلے ایک عابد کے پاس گئے جو کہ عالم نہیں تھا جو کہ عالم نہیں تھا اس کے پاس گئے کہا حضور ایک مسطد علیہ آف کرنا ہے کہا پوچھو کہا کہ یہ بتائے کہ سوئی کے ناکے کے اندر سوئی کے ناکے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو گزار سکتا ہے اس لئے کہا بڑا بے وقوف ہے بھائی دو دنیا اتنی بڑی اور سوئی کا ناکہ اتنا چھوٹا باریک سا یہ دنیا اس میں کیسے سما سکتی ہے کہا ٹھیک ہے حضور بس اب ایک عالم کے پاس گئے جو نماز پڑھنے جا رہے تھے سلام دعا کے حضور ایک مسئلہ دریافت کرنا فرما پوچھو کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ سوئی کے ناکے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو گزار سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ سن تو ایک دنیا کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس سوئی کے ناکے سے کئی دنیا گزار سکتا ہے اللہ تعالیٰ قادر نے کہا کہ واقعی عالم و رابط میں یہ فرق ہوتا ہے علم بغیر علم کے کچھ نہیں حضور ابی کریم علیہ السلام فرماتے کہ اغدو عالم کہ صبح کر تو اس حال میں کر کہ تو عالم ہو یا پھر فرمایا متعلم یا سیکھنے والا بن جا تیسری بات فرمایا یا مستمعن او مستمعن یا سننے والا بن جا اگر عالم بھی نہیں سیکھنے والا بھی نہیں سننے والا بھی نہیں تو او محبن ان سے محبت کرنے والا بن جا فرمایا فلا تکن خامسا فتح لک پانچوان مت ہونا ونہ ہلاک ہو جائے گا ونہ ہلاک ہو جائے گا تو علم کی بڑی فضیلت ہے علم دین ہو ظاہرے کے سونے پر سوہاگا ہے اور علم دنیا سے بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی علماء علم دنیا سے روکتے ہیں نا علماء علم دنیا سے نہیں روکتے ہیں دنیا کا علم بھی حاصل کیجئے لیکن یاد رکھنا کہ دنیا کا علم حاصل کرنے میں دنیاوی فائدہ ہے لیکن دین کا علم حاصل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت ہے تو لہذا دنیاوی علوم بھی حاصل کیجئے لیکن وہ شریعت سے متصادم نہ ہو اور دینی علوم ہے سونے پر سوہاگا ہے لیکن فرق کیا ہوتا ہے فرق کیا ہوتا ہے میں بڑے عدب و اعترام سے ارس کروں گا کہ مجھے کسی نے میسج بھیجا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک عورت تھی گاؤں کی جس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا تھا علم دین حاصل کر رہا تھا اور کچھ عورتیں وہاں پر اور خریبی تھی کمے سے پانی نکال رہی تھی ایک لڑکا ہو کر گیا تو ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ میرا یہ لڑکا ڈاکٹر بن رہا ہے اس لڑکے نے اپنی ماں کو دیکھا بھی نہیں دوسرے نے کہا دوسرے لڑکا جو ہے وہاں سے گزرا تو دوسری عورت نے کہا کہ یہ لڑکا میرا انجینئر بن رہا ہے اسے دیکھا بھی نہیں گزرتے رہے ایک لڑکا جب آیا اسے سر پر ٹوپی پہنے تھی تو اس عورت نے کہا کہ میرا یہ بیٹا علم دین حاصل کر رہا ہے تو وہ وہاں سے گزرا نہیں اس نے آ کر اپنے ماں کے ہاتھ چھو میں اور ماں جو پانی بھر رہی تھی کہا ماں تو ہڑ جا یہ پانی میں بھٹا علم دین اللہ 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 قرآہ رسالہ آمد مصطفیٰ قرآہ ودہا عزبت و شام مصطفیٰ میں باق کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا جو آج تک دل پر نقش ہے واقعہ یہ ہے کہ دو دوست تھے ایک علم دین سے بیزار تھا اچھا آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کوئی اگر دین سے بیزار ہوتا ہے تو دین کو برا برا کہے گا تو چماتے پڑھیں گے کپڑھ پڑھیں گے تو وہ دین کو برا برا نہیں کہتا دین والوں کو برا برا کہنا شروع کر دیتا ہے یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو وہ دین بیزار تھا اور ایک دین سے محبت کرنے والا تھا اس نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا عالم بنایا اور جو دوسرا تھا اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا اور ایک بچہ جو تھا وہ کسی قابل نہیں تھا اسے مدرسے میں داخل کروا دیا وقت نے پٹا کھایا اچھا یہ بھی ہمارے یہاں ہے کہ قابل بچہ ہو تو اسے مدرسے میں داخل نہیں کروا دے نہیں میرا یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اچھے عالم دین کیوں نہیں آ رہے جو سب سے بے وقوف بچہ ہوگا نا جس کو اس گھر میں سب دھتکار رہے ہوں گے تو باپ کہے گا کہ اسے مدرسے میں داخل کروا دے لیکن وہ بھی کام آتا ہے خدا کی قسم وہ بھی کام آتا ہے وقت میں بلڈا کھایا دونوں گوڑے ہو گئے اور اسے بعد ملے تو کہا سوام کیا حال ہے آپ کا ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا تھا دوسرا علم دین حاصل کر رہا جو کسی قابل نہیں تھا اس شخص نے روتے میں کہا کہ جو بچہ ڈاکٹر بنا میں نے لاکھوں کروڑوں میں لگا دیئے اسے باہر بھیجا اسے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ تقودوں میں نے نہیں کی کہ اسے پڑھاؤں جب وہ ڈاکٹر بن گیا تو باہر چلے گیا اور آج تک لوٹ کر میرے پاس نہیں آیا تو کہا وہ بچہ جو پاگل سا تھا کہا کہ وہ پاگل تھا تو اسے مدسے میں داخل کروا دیا تو وہاں تیری خدمت کون کرتا ہے تو کہا کہ وہی پاگل میری خدمت کرتا ہے تو علم دنیا ضرور پڑھائیے لیکن علم دین سے غافل نہیں اور آخری بات آخری بات کہ اللہ تبارک وطالعہ کتنا فائدہ عطا فرماتا ہے آج آپ یہاں پر ہیں اور آپ الحمدللہ اس دیار میں ہیں یہ دیار بھی آپ کا اپنا ہے اب یہاں کی رولز کو فولو کرنا یہ کام آپ کا ہے رولز کو فولو کرتے ہوئے اپنا ایمان بچانا بھی ضروری ہے اپنی اولاد کا ایمان بچانا بھی ضروری ہے اور وہ اسی وقت بچ سکتا ہے جب آپ ان کو ایسی اچھی صحبتیں دیں گے کوئی سینیما میں بیٹھ کر اللہ نہیں کرتا کوئی ڈراما دیکھتے ہوئے اللہ نہیں کرتا اٹموسفیر بہت ضروری ہے ماحول بہت ضروری ہے تو اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ایسے ماحول سے مابستہ کیجئے کہ جہاں سے آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہوں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد شروع کر دیں تو میں یہاں پر یہ بات ارس کر رہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا ریح السلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ فرمایا بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جو کہ گناہدار تھا اس کا انتقال ہوا بیوی کو پریگنٹ چھوڑا اس کے مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا وہ جو قبر میں گیا تو عذابِ الہی میں گرفتہ ہوا بچہ بڑا ہوا بیوی نہیں تھی بیوی نے بچے سے کہا کہ بیٹا جا مدرسے بیٹا مدرسے گیا استاد نے کہا پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے باب جو کہ قبر میں ہے اس سے میرا عذاب ہٹا دیا جائے فرشتوں نے ارس کی مولا تیری حکمت تو جانے لیکن یہ کیا بات ہے تیرا گناہگار بندہ ہے نا فرمان ہے فرمایا رب تعالی نے رحیم انا کریم ہے فرمایا کہ یہ بڑا گناہگار تھا کبھی اس نے میری فرما برداری نہیں کی لیکن مجھے اس بات سے ہیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان کے کر پکارے مجھے رحیم کے کر پکارے اور میں قبر کے اندر زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں مجھے حیاء آتی ہے عذابِ الٰہی اٹھا دیا گیا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ علامہ صاحب یہاں پر موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑی بہادری سبتہ موقع بیان کرتے ہیں علم علم دین علماء سے سیکھیں یہ نت نئے ڈاکٹر جو نکل رہے ہیں اور جن کا علم دین سے کوئی واسطہ نہیں آپ جوتے خریدنے کیلئے جاتے ہیں کون سی بران کا جوتا چاہیے شوز چاہیے دس شوفز کو چیک کرتے ہیں کپڑا چاہیے ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں کون سی بران کا کپڑا جو ہے وہ کہاں ملتا ہے اچھا ملتا ہے چیک کرتے ہیں کہیں نکل نہ ہو لیکن دین اتنا سستا ہے کہ چلتے پھرتے کسی سے بھی لے لیں میں حج پر تھا تو ایک شخص نے مجھے مسئلہ بتایا وہ مسئلہ غلط تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کس سے پوچھا کہاں میں نے دوست سے پوچھا تو میں نے کہا اچھا ہوا کسی بھنگی سے نہیں پوچھا ماذا اللہ ماذا اتنا دین سستا ہو گیا ہے کہ چلتے پھرتے ہر کسی سے اپنا مسئلہ پوچھنے دین اتنا سستا نہیں ہے یاد رکھنا کہ اگر میں ڈاکٹر ایٹ کی بات کرتا ہوں تو آپ سب سے پہلے مجھے مجھ سے پوچھن گی کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں میں نہیں تو مجھے بات کرنے کا حق نہیں آپ کے سر میں درد ہے میں کہوں کہ آپ ڈسپرین کھانے آپ کی طبیعت پر وہ صحیح نہیں ہوتی آپ کہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ مجھے مشارعہ دے رہے ہیں جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب آپ کو اپنا گھر بنانا ہوتا ہے تو آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں انجینئر کے پاس جاتے ہیں جب کھانا کھانا ہوتا ہے کسی ریسٹرن میں جاتے ہیں لیکن دین کیا اتنا سستا ہے کہ راہ چلتے جس سے چاہے لیں نہیں دین اتنا سستا نہیں ہے دین میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے تو یاد رکھ رہے ہیں کہ دین اہل دین سے لیں دین علماء سے لیں ورنہ کیا ہوگا اگر علماء سے نہیں لیں گے تو پھر میڈیا پر اس وقت ہم بھی میڈیا پر موجود ہیں پھر میڈیا پر کوئی ڈاکٹر بنے آئے گا اچانک جس طرح وہ فارمی چوزہ ہوتا ہے نا اچانک بڑا ہو جاتا ہے انہوں بھی بن جاتی ہے تو دیکھ 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 کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے کوئی علماء بن گیا ہے کوئی مفتی بن گیا ایسا نہیں چلے گا ایسا نہیں ہوگا اتھرنٹک علماء سے آپ اپنے مسائل پوچھیں اپنا دین ان سے لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کرن فرمائے گا میرے آکار ایخی صلی اللہ علماء فرماتے ہیں بلکہ یہ کسی جو ہے وہ عیمہ میں سے کسی امام کا قول ہے فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہے جس کے پاس علم ہے اور اسے معلوم ہے آخری بات کرنے جارہا ہوں بہت سمات کیجئے گا جس کے پاس علم ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس علم ہے فرمائے گی یہ سچا علم ہے اس سے اس سے دعنمائی حاصل کرو دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس علم ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اس کے پاس علم ہے تو فرمائے کہ وہ سویا ہوا ہے اسے جگہ ہو تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس علم نہیں اور اسے پتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تو فرمائے کہ اسے سکھاؤ لیکن آخری وہ شخص جو بڑا خطرناک ہے جو میڈیا کی یہ لغار ہے نا ہر شخص ڈاکٹر آلن کسی دعنموں کا پتا ہی نہیں کہاں سے پڑا ہوا ہے اچانک اچانک میں مدار ہوتے ہیں تو فرمائے کہ وہ شخص جس کے پاس علم نہیں اور اسے پتا ہی نہیں کہ میں نے پاس علم نہیں تو فرمائے کہ وہ جاہل ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی نستر کو بچاؤ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مرکز کو ہمارے اس مرکز کو مضبوط فرمائے اور ہم سب کو اس کا معین و مددکار ہونے کی توفیق اطاف فرمائے یہ بچے ہیں یہ کل جوان ہوں گے اور انہیں ہی انہیں اللہ تبارک و تعالی اس قوم کا نعمار بنائے گا علماء اقبال علی رحمہ نے فرمایا کہ اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں پھر فرماتے ہیں نہیں ہے نو امید نہ ہو نو امید نہ ہو کہ نو امیدی زوال علم و عرفہ ہے فرمایا کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چکانوں پر وآخر دعوانا الحمدللہ ہرے شکیٰ اللہ حبہ ہرساللہ یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی چشیدی یا نبی ماشاءاللہ غلامہ مفتی سحید رضا مجلی صاحب کتنے خوبصورت انداز میں سیرت نبوی اور علم دین کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور مجمع کا انہماک یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی صاحب علم صاحب زوب گفتگو کرے تو رات ساڑھے بارہ مجھے بھی سنی جا سکتی سبحان اللہ اور یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا مزاج بن رہا ہے کہ علم کی بات یہ قصے کہانیوں کا دورہ بختم ہو گیا اب قصے کہانیاں نہیں چلیں گی اب قرآن اور سنت کی بات چلیں گی علم اور تحقیق کی بات چلیں گی اور اللہ کے فضل و عیسان سے جو باتیں نے کی وہ غور و فکر والی ہیں کہ دنیا کی تعلیم حاصل کریں مگر ساتھ اپنا ایک ایک بچہ حفظ قرآن بنائیں بناتے ہیں ایک ایک بچہ عالم دین بنائیں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد قبر پر بیالوجی اور کمیسٹری نہیں بڑھنی اس وقت آیا حسین کے لیے حفظوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ بڑھیں تو آج ہی زندگی میں حسین سے رابطہ کر لیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ چھ گھنٹے روزانہ منڈے ٹو فرائیڈے چھ گھنٹے دو گھنٹے ناظرہ قرآن کے لیے اور باقی چھ گھنٹے حفظ قرآن پاک کے لیے اور عالم دین کورسز کے لیے جس میں عربی لینگویج قرآن تفسیر عدیث حصول عدیث فقہ حصول فقہ اور تقابل عدیان کے موضوعات پر جو ہے پڑھا رہے ہیں اور اس جنوری سیون سے میں آرامز کر رہا ہوں جنوری سیون سے ویکنڈ پر ویکنڈ اسلامی سکول ساچے دے سنڈے تری آورس ایچ دے ساچے دے تری آورس سنڈے تری آورس ویکنڈ اسلامی سکول جنوری سیون ٹو تھوزن سیونٹین سے سٹارٹ کر رہے ہیں اوپر والے حال میں ویکنڈ اسلامی سکول اور نیچے والے حال میں صرف اور صرف معلمات کے ذریعے بچیوں کا عالمہ فاضلہ کورسیوں کر رہے ہیں ابھی یہ بچی آپ کے پاس لٹریچر تقسیم کریں گے جہاں کرمس کارنگ سینٹر کا یہ سارے ادراف یہ ایک 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 دے کر جائیں یہ لٹریچر تقسیم کریں گے انشاءاللہ عزیز اور اس میں سارا پروگرام دیا ہوا ہے کہ ادارہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا تو اس وقت جتنے بچے آفز قرآن بن رہے ہیں اور عالم دین بن رہے ہیں وہ ام ام کی کارکردگی آپ نے دیکھ لی کہ چھے بچوں نے آپ کے سر میں انگلیش عربی اور اردو تین نیجر لینگوژیز کے اندر بچوں نے خطابات کیے اور آہستہ آہستہ ان کے اندر پختگی آئے گی یہ طالب ارمانہ دور ہے انشاءاللہ اور یقیناً مفتی صاحب کی بلا علامہ لیاقت صاحب اور پیر سکلین اہدر شاہ صاحب اور یہ بزرگ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ایک خیف اللہ کے فضل سے اتیار ہو چکی ہوگی انشاءاللہ اور ان کی دعائیں بھی شاملی آل رہیں گی اور خاص دعا آئیے علماء حق تشریف فرمایا دعا یہ کریں گے بہت سارے بندے باہر کھڑے تھے نیچے ورے آل میں ہیں بہت سارے واپس چلے گئے جگہ تنگ ہے اور حال بر گیا ہے اور چھے ساڑھے چھے بجے سے پروگرام شروع کیا اس وقت سے لے کر حال کی یہ قفیت ہے تو دعا کریں گے آج اللہ اس ادارے کو اپنی جگہ عطا فرمائے آمین زرہ انچہ بھولی امولیت کی گھڑیاں ہیں آپ دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالی اس ادارے کو بڑا خوبصورت کشادہ مرکز عطا فرمائے مسجد مدرسہ اسلامیک سنتر اور دین کا عالی مرکز جو ہماری نسلوں کو دین پڑھائے انشاءاللہ وہ ہوگا